بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ کا ہی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے محل میں کام کرنے والا ایک معمولی سا مالی ایک بہت خوش اور پرسکون زندگی گزار رہا ہے ایک خوش اور پرسکون زندگی کا مالک ہے وہ فقیر ہونے کے باوجود اور اس کی استطاعت کم ہونے کے باوجود اس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے بادشاہ نے اس مسئلے کو اپنے ایک سمجھدار وزیر کے ساتھ ڈسکس کیا اور اس مالی کی خوشی کی وجہ پوچھنے لگا وزیر نے بتایا کہ بادشاہ اس مالی کے خوشی کا راز یہ ہے کہ یہ ننانوے والے مسئلے میں ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے اور جتنے بھی لوگ آپ پریشان دیکھتے ہیں جتنے بھی لوگ آپ غمگین دیکھتے ہیں وہ اس وجہ سے غمگین ہیں کہ وہ ننانوے والے مسئلے کے خطرناک کھیل میں گر چکے ہیں یہ سن کر بادشاہ نے وزیر سے سوال کیا کہ یہ ننانوے والا مسئلہ کیا ہے تو وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت آپ آج رات میرے ساتھ اس مالی کے گھر چلیں اور میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا جب رات ہوئی تو بادشاہ اور وزیر دونوں مالی کے گھر کی جانب روانہ ہوئے کچھ دیر چل کر جب وہ مالی کے دروازے کے پاس پہنچے تو مالی کے دروازے پر ایک تھیلہ رکھ دیا جس میں ننانوے سونے کے سکے تھے اور تھیلے پر لکھ دیا کہ اس میں سو سونے کے سکے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور دروازہ کٹ کٹا کر بادشاہ اور وزیر دور جا کر تماشا دیکھنے لگے دروازے پر دستک کی آواز سن کر مالی گھر سے باہر آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر ایک تھیلہ پڑا ہوا ہے وہ تھیلے کو لے کر اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک چراغ لے کر باہر آیا اور اندھیرے میں کچھ ڈھوننے لگا کچھ دیر ڈھوننے کے بعد وہ دوبارہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس کا بیٹا چراغ لے کر اندھیرے میں کچھ ڈھوننے لگتا ہے لیکن کچھ دیر ڈھوننے کے بعد جب اسے کچھ نہ ملا تو وہ مایوس ہو کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور وزیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ آپ کل خود دیکھ لیں اگلے دن بادشاہ نے دیکھا کہ وہ مالی پریشان ہے وہ مالی غمگین ہے اور بادشاہ نے وزیر سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی وزیر نے کہا کہ بادشاہ آپ اس مالی کو بلا کر خود اس کی غمگینی کی وجہ اس سے پوچھ لیں بادشاہ نے مالی کو بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ میں ہر روز دیکھتا تھا کہ تم کافی خوش تھے لیکن آج پریشان لگ رہے ہو آج غمگین لگ رہے ہو اس غمگینی کی وجہ کیا ہے مالی نے کل رات والا واقعہ سنانا شروع کیا کہ میں اس تھیلے کو اندر لے کر گیا اور جب میں نے ان سکھوں کو گنا تو اس میں ایک سکھا کم تھا اور وہ ایک سکھا مجھے نہیں مل رہا کافی ڈوننے کے باوجود بھی وہ سکھا مجھے نہیں ملا اور اس کی وجہ سے پریشان ہوں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ایک سکھا کہاں گرا ہوگا یہ سنتے ہی وزیر نے بادشاہ کی جانب روخ کر کے کہا کہ بادشاہ دنیا میں اکثر لوگ ان ننانوے سکھوں کو بھول کر اس ایک سکھے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یہ اکثر لوگوں کی زندگی کی کہانی اور داستان ہے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی میں اللہ کی عطا کردہ ننانوے نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور وہ ایک نعمت جو ان کے پاس نہیں ہوتی اس ایک نعمت کے لیے اپنی خوشی اور اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں تو وہ ایک بیٹا ملنے کے لیے اپنی خوشی اور سکون برباد کرتا ہے اگر کسی کے پاس عزت ہے تو وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی اس عزت سے غافل رہتا ہے اور اپنا سکون برباد کرتا ہے اگر کسی کے پاس سلامتی ہے تو وہ اپنی سلامتی کو برباد کرتا ہے پیسے حاصل کرنے کے لیے اور اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ سلامتی حاصل کرنے کے لیے اپنی خوشی اور اپنا سکون برباد کرتا ہے اگر کسی کے پاس گھر نہیں تو وہ گھر حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام خوشیوں کو بھول جاتا ہے اور اگر کسی کے پاس گھر ہے تو وہ اپنا گھر بڑا بنانے کے لیے دن رات اپنی تمام خوشیاں برباد کر دیتا ہے اور چونکہ یہ نینانوے والا کھیل ایک خطرناک کھیل ہے اسی وجہ سے اولیاء الہی نے ہمیں اس کھیل کو کھیلنے سے منع کیا ہے اور ہمیں تاقید فرمائی ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا فوکس ان نینانوے نعمتوں پر ہونا چاہیے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس ایک نعمت کو بھول جائیں جسے اللہ نے کسی بھی مسلحت کی بنا پر ہمیں عطا نہیں کیا ہے اگر ہماری توجہ اور ہمارا فوکس ان نینانوے نعمتوں پر ہوگا جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو فقیر ہونے کے باوجود غریب ہونے کے باوجود ہم ایک خوش اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں لیکن اگر ہمارا فوکس اور ہماری توجہ اس ایک نعمت پر ہوگی جو ہم ہمارے پاس موجود نہیں تو مالدار اور امیر ہونے کے باوجود بھی ہم ایک خوش اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے اسی وجہ سے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ انسان لوگوں کے پاس موجود چیزوں کی نسبت لالچ نہ کرے یعنی انسان کے پاس جو چیزیں ہیں انسان کو اللہ نے جو چیزیں عطا کی ہیں انسان انہی پر اپنا فوکس رکھے انہی پر توجہ رکھے اور جو ایک نعمت اس کے پاس نہیں وہ اس ایک نعمت کے لیے ان ننانوے نعمتوں کے شکر اور لذت کو خراب نہ کرے اپنی خوشی خراب نہ کرے لہذا اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کی ایک فہرست بنا لیں اور ان کی نسبت اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی میں خوش رہنا شروع کر دیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ